جھوٹی افواہیں پھیلانا حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا چلیے میں اس کے ساتھ چل دیا میں نے دو آدمیوں کو دیکھا ان میں سے ایک کھڑا تھا اور دوسرا بیٹھا تھا کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زمبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے اتنا کھینچتا حتیٰ کہ گڑی تک پہنچا دیتا پھر اسے نکالتا اور اسے دوسرے جبڑے میں ڈال کر کھینچتا اتنے میں پہلے والا اپنی پہلی حالت پر لوڑ آتا میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کا عذاب ہے حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت احیاء العلوم میں جھوٹ بولنے والوں کے عذاب کے بارے میں نقل کی ہے جو لوگ جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں وہ کہیں کہ نہیں رہیں گے انہیں چاہیے کہ وہ سچی توبہ کریں اور توبہ کے تقاضے پورے کریں